پرانا بیوکریٹ پرانا سیاستدان اور بیوہ عورت ٹریننگ دیتی ہے ٹریننگ حاصل نہیں کرتی ناظرین سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے ساتھ پھر دوبارہ سے حیات اللہ خاندرین صاحب نے ہمیں موقع دیا کہ ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں ابھی کچھ دن پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور سب سے پہلے تو ہم سے یہ پوچھیں گے کیونکہ اس ملاقات میں جب انہوں نے عمران خان صاحب سے کی تو اس میں کیا خاص ایسی گفتگو ہوئی جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی لیکن یہ راز ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم بہت سلام میری تین دفعہ ملاقات ترین فارم پہ ہوئی تھی اور جہاں گی ترین خان ترین اکثر کا میرہ تعرف کرا سے بھی ہماری فیملی کا چیف ہے پھر ایک دفعہ بنی گالا میں یہاں بھی میرے دو بیٹے ساتھ برہان اللہ بھی ہوتا تھا نصر اللہ بھی ہوتا تھا بنی گالا میں برہان اللہ بھی میرے ساتھ تھا اور نصر اللہ بھی میرے ساتھ تھا تو ہماری کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی یہ ایک سوچ کا فرق ہے میری چار پانچ دفعہ پہلے ملاقات ہوئی تھی یہ الہذا بات ہے ٹکٹ وغیرہ کا مسئلہ وہ آگے جہاں گی ترین آگیا اسے وہ ایک نوکروں ملازموں کے کہنے پر لگتا ہے وہ اس کو سمجھنے کی ٹیکنکل طریقے سے کیا سکتا ہی ہوتی ہے اور ایسے سرمایہ دار ہے اس کو کہا پاتا ہے عوام میں روٹس کیسے پہلے مجھ پر بات ہے آپ ترین فیملی کہاں سے ہے میں نے کہا ہے آپ ترین سے فیملی پشین سے ہے پشین سے دیارت میں ہے دیارت سے پھر ایس میں روللائی میں اس دو قبلے ہو گئے ایک ہری پر ہزارہ میں چلا گیا جسے ترین سرمایہ فیلڈ ماشر صاحب ہیں تو ایک قبیلہ مظفرگاہ گیا جو ہم مظفرگاہ دے اس وقت جمشیہ جستی بھی بیٹھا تھا میرے ساتھ تو اس نے اس بات کی تصدیق کی بھی میں نے کہا پردادے کا پردادہ بران خانے وہ جنگل آباد کیا اس کے نام پر بران رکھا گیا پھر یہ میرے پردادے نے یہ جنگل آباد جس کا نام نصر اللہ خان تھا بیٹے کا نام نصر اللہ خان وہ میرے پردادہ تھا لہذا سیاسی باتیں نہیں سیاسی باتیں انتے ہوتی رہیں انہوں نے کہا فلان وقت یہ جیتے ہیں فلان وقت جیتے ہیں ان کا خاندار فلان وقت جیتے ہیں وہ سب کو وہ بتاتے رہے وہ کیونکہ ہماری فیملی کا فرض تھا اماریوب خان بھی اور یہ اپنا ابراہیم خان ابراہیم خان کی والد کی پپی میری نانی تھی حقیقی نانی کاسم خان کی بہنی نانی میری بہنی نانی تو وہاں ہماری فیملی باتیں مطلب آپ نے فیملی کی باتیں کی ہیں آپ کا اس وقت اس حلقے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں نہ وہ کسی سے اس نے بتایا حلقے کے بارے میں یہ اس تن دفعہ یہ فران 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 تو اب مقترب میری اور باتیں پر ہوتی نہیں اچھا سر ایک چیز اور پیر آمر اقبال شاہ صاحب کا اور ادھر سے کیپٹن ریٹائر عزت جویے صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے یہ کوئی بیٹا بات سن رہا میں اس حلقے سے کوئی سات آٹھ دفعہ الیکشن لڑا ہوں گا آرہ بھی ہوں جیتا بھی ہوں عمران خان آمر اقبال ہزار ووٹ سے لیڈ کی ووٹ پہ جیتے گا ہاں جلال رائن نائٹی فائی پرسن مغزوم علی نائٹی پرسن اور تین سو چوراسی چک جونین وہ تقریبا ایٹی پرسن یہ بہت کی کیونکہ یہ تھانہ کلچہ استعمال نہیں کرتے یہ شریف لوگ ہیں تین دے ساتھ لوگ ہیں جو تھانہ کلچہ استعمال کرتا ہے وہ اپنی موت سیاست دان اپنی موت آپ مر جاتا ہے کیوں ہمارا قوم ستن اسی پرسنٹ ہمیں ووٹ دے جاتی ہے ہم کسی کو توقع نہیں بچاتے ہیں اگر کسی کا کوش کرتا ہے بھلا بھلا نہ کرتا ہے ہم کسی کا بھرا نہیں کرتے نہ ہمیں رشوت خانے کی عادت ہے نہ بھلیک ملنگ کی عادت ہے نہ کسی کسی ہمتی اور کرپشن کی ہمیں عادت ہے عادت نہ ارہین فیبلی میں یہ عادت ہے نہ مجھ میں یہ عادت ہے نہ مارے خاندار میں ہمیں ایک ہائے چھوڑو اس بات کو آپ کا بیٹا بھی آنے والے وقت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کیا صداقت ہے اس بات میں دیکھو جی انشاءاللہ میرا بیٹا ایم این اے کے ٹکٹ پر میں لڑھو گا ایم پی اے کے ٹکٹ دو سو پچیسے میرے بیٹا لڑکا اور دو سو چھوی سے ملک اجاز بگمال لڑکا پہلے میں نے آپ کا کوئی یاد ہوگا جب پرانے پر آبے تو میں نے کہا دو سو چھوی پر آمر اکبال آجاد کریں میں نے کہا تھا آمر اکبال جین ہی نہیں کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا آمر اکبال تھا دو سو چھوی میں آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا لہذا یہ اندازہ ہوتا ہے اور سے کہتے پرانا بیوکریٹ پرانا سیاستدان اور بیوہ عورت ٹریننگ دیتی ہے ٹریننگ حاصل نہیں کرتی اس میں سچائیا جی آپ نے وہ تمام گفتگو سنی جب ان کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہماری فیملی کی باتیں تھی اس کے بھڑ کے اور ہم نے کوئی بات نہیں کی اب ان کا بیٹا بھی الیکشن پر موقع نہیں تھا وہ کچھ گوار محول میں بات ہوئی ہم کوئی ایسے وہ ایک بہت بڑا اب مہاشارہ بڑا سیاست دان بان چکا ہے ایک دفعہ وزیراعظم رہا ہے اب بستقبل کا وزیراعظم اوام ٹرکر ایٹی نائٹی پرسنٹ دیکھ لے گی قوم ریزلٹ آئے گا تو قوم بتا دیکھیں ایٹی پرسنٹ اوام ہم ان کے ساتھ ہیں جلت صبح ازازہ کہا رہا ہے یہ تو کہنے کی بات نہیں یا میرے میں کوئی ہواری تو نہیں ہم تو جی گیرہ سے خرچ کرنے والے لوگ ہیں تو ہم چمچے وغیرہ تو نہیں ہم جی جو کماتے ہیں زیادہ تھے ہم نے تو حرام نہ میرے بیٹے آئے تک کھایا نہ ہم نے حرام کہتا اللہ دال پھلکہ دے دیتا ہے ان کی نگری میں بسے رکھا رہے ہیں میکنو